السلام علیکم this is خدین اکبر اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کوئی کنسٹرکشن کمپنی ہے یا آپ آرکیٹیکٹ ہیں بیلڈر ہیں یا پھر آپ کا کوئی انٹیئیر ڈیزائن کا بزنس ہے یا اس ریلیٹڈ کوئی بھی بزنس ہے تو آپ اپنی ویب سائٹیں کیسے بنا سکتے ہیں بلکل لو کاسٹ میں اور بہت کم ٹائم میں کیونکہ اگر آپ ویسے ویب سائٹ بنوائیں تو آپ کا کام از کام بھی ایک پروفیشنل بندے سے بنواتے ہیں تو بیس سے تیس ہزار خرچہ آتا ہے لیکن یہ جو ہے آپ کے بہت کم خرچے میں پانچ سے داس ہزار کے خرچے میں پانچ ہزار سے داس ہزار کا خرچہ میکسیمم آئے گا آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی تو اس ویو میں میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گیا کیونکہ اگر وہ بتانے لگا گا تو آپ کو ہفتے سے دو ہفتے سے مہینہ بھی لگ سکتے ہیں موٹی موٹی چیزیں بتائی ہیں جو کہ اس ویب سائٹ کو بنانے کے لیے ریکوائیڈ ہے اور آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ بن جائے گی ابھی اس ویڈیو میں میں جو ویب سائٹ بنانے کے لیے دو چیزیں پیڈ یوز کی ہیں ایک تو پیڈ ٹیمپلیٹ ہے جس کو ہم ایڈٹ کریں گے بنانے لگیں گے تو پھر تو بہت ٹائم لگ جائے گا جو کہ ہائی کوالیٹی کے یو ایکس نرز نے بنایا ہوگا ہے اور بلکل آپ کے بزنس کے لیے ہی ہے اور ایک ہم ہوسٹنگ یوز کریں گ جس پہ ہماری ویب سائٹ رن کرے گی اور دمین نیل جیسا کہ اب شمشیر کانسٹرکشن ہے تو شمشیر کانسٹرکشن ڈاٹ کام اس طرح کا نام بھی خریدنا پڑتا ہے وہ ہم خرید دیں گے ویسے تو بہت سی کمپنیز پروائیڈ کر رہی ہیں اور لیکن ان کی پرائزیز ایک تو آئی ہیں اور ایک ان کی پروفارمس کام ہے کیونکہ اگر گوگل پہ رینک کرنا ہے یا کسٹمرز اٹریکٹ کرنا ہے تو ویب سائٹ کی سپیڈ بہت زیادہ ہونی چاہی ہے اور ب ایسے بھائی کرتے ہیں تو یہ دوسری ہوسٹنگ کی طرح ہی نو ڈالر پر منت پہ ہے لیکن اگر آپ ڈسکرپشن میں لنک دیا گئے لنک سے جا کے بھائی کرتے ہیں بیبی فائی ڈاب ڈاٹ کام بلو ہوسٹ سلیش بلو ہوسٹ سے تو آپ کو وہی چیز آپ کو دو ڈالر سے تین ڈالر پر منت پہ ملتی ہے تو آپ کو اس لنک پہ چلے جانے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں سو جیسے ہی آپ لنک پہ کل کرتے ہیں تو آپ اس پیج پہ آ جائیں گے ادھر آپ کو نیچے تھوڑے پیکج شو ہونے لگ پڑیں گے آپ نے ادھر میں سے ایک پیکج چوز کر لیا ہے جو کہ آپ کو بیسٹ سلوٹ کرتے ہیں ایوڈ سیلیکٹ یہ 2.95 والا کیونکہ یہ بیسٹ ہے اور ادھر آ کے آپ نے اپنا ڈومین نیم ڈال دینا ہے جو کہ آپ نے ڈومین نیم رکھنا ہے ویب سائٹ کا جس طرح زمین ڈاٹ کام ہو گیا یہ یہ والا ہوم寸 اٹھ کر لیدے اور اگر آپ ڈاٹ کام پانا چاہتے ہیں یب سو بیک نہیں خود ہے آپ اور اگر آپ کی پہلے دومین ہے تو آپ وہ بھی transpor کر سکتے ہیں ادھر آپ نے select کر لیا select کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ادھر next کے button پر click کر دینا ابھی میں نے یہ جو ہے یہ wala select کیا ہے اور میں next کے button پر click کرتا ہوں اور ادھر آپ نے اپنا جو سارا data ہے وہ add کر دینا ہے ان ساری جو بھی ادھر extra features اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ لے لیں اگر آپ نہیں لینا چاہتے ہیں تو نا لیں اور یہ 36 months والا plan میں تو کھوں گا کہ آپ چوز کریں کیونکہ پھر آپ کو سستہ پڑے گا یہ ڈسکاؤنٹ پہ ہے آپ نو ڈالر کی چیز آپ کو دو ڈالر کی تین سال کے لیے بھی مل رہی ہے ایک سال کے لیے مل رہی ہے تو آپ کو تین سال کے لیے لینی چاہیے تو آئی بود ریکمینڈ کہ آپ وہی چوز کریں اور اس کے بعد آپ ادھر سے جو جو آپ نے سرویسیز لینی ہے وہ آپ لے لیں باقی جو آپ ترن آف کرتے ہیں اور ادھر سے میں آپ سرویسیز سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور آپ نے ادھر اپنا کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ جو بھی ہے اس کی ایڈ کر کے اور آپ نے جو ہے انٹر کر دینا ہے سب انٹ کر دینا اور ادھر آپ کو صرف 2.65 ڈالر پر منت پہ مل رہا ہے اور فری ڈومین مل رہی ہے تو آئی بود کلیم آلسو سو میں کلیم کر لیا میں نے اور اب ادھر سے اکاؤنٹ بنا لیا پرچیز سکسیسفل ہوگی اب آپ نے ادھر سے ایک اکاؤنٹ بنا لینا ہے اپنا بلو ہوسٹ کا سو بلو ہوسٹ کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے create اکاؤنٹ پر کلک کیا ای میل دیا پاسورٹ دیا and create اکاؤنٹ پر کلک کر دیا آپ کا اکاؤنٹ بان گیا آپ login پیج پہ گئے and ادھر آپ نے جو آپ کا password اور ای میل ہے وہ آپ نے لگا دیا اور اب آپ ادھر سے اپنی ویب سیٹ کا نام چوز کر لیں ویب سیٹ کا نام جو بھی آپ نے رکھنا ہے آپ رکھ سکتے ہیں میں یہ سیمپل رکھ رہا ہوں نام ایسے ہی اپنے پاس سے ہی اور پھر وہ آپ کا بلوگ ہوگا یا آن لین سٹور وہ آپ skip کر دیں ابھی اور ادھر سے اب آپ ویسے تو ان چیزوں کو skip ہی کر دیں میں ویسے ہی ایک دفعہ کر دیتا ہوں اور are you comfortable with creating ویب سیٹس آپ a little کر دیں and اس کے بعد آپ next کر دیں and next کرنے کے بعد ادھر سے آپ نے theme کوئی بھی نہیں choose کرنا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیوں آگے اور next کر دینا ہے get started پر کلک کر دیں and اس کے بعد no charge and اس کو بھی آنشور کر دیں and اب آپ کو جو ہے ادھر میرے خیال سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے wordpress پر کلک کریں اور آپ ادھر آپ wordpress کے ڈیش بورٹ پر آ چکے so the domain name is bought اور ہم نے hosting بھی حرید لی ہے and now it's time to work on wordpress کیونکہ back end تو اس کا سارا done ہو چکا ہے سی پینو لگا رہا اب اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں and کوئی technical stuff اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے and اسی دیے میں نے آپ کو بلو ہوسٹ رہمنٹ کیا کہ آپ کو کوئی دی back end پہ کوئی technical چیز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی جو آپ کا کوئی error ہوگی تو وہ اپکی ان کی technical support team ہے and other things وہ آپ کو ضرورت نہیں پڑتی like آپ easy to manage کر سکتے ہیں اور باکی wordpress کا ہے تو اس میں تھوڑا مسرا ہے تو وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھا دوں گا now what you have to do first we have to install a theme on the website کیونکہ ہم ایک tool ویڈیوز کریں گے elementor اس کے لیے specific theme install کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتائی جاتا ہوں ساتھ سامنجھ دک جائے گی یہاں پہ آپ نے appearance پہ آ جانا ہے and آ جانا ہے themes پہ and themes پہ آنے کے بعد کیا کرنا ہے new theme add کر لینا ہے ابھی میں آپ کو ویب سیٹ بتاتا ہوں کہ کیسی ہماری دیکھ رہی ہے so that's the website ابھی جو ہمارے پاس website ہے وہ اس طرح دکھ رہی ہے کچھ یہ ہماری website ہے بھی آپ کے پاس لیکن ہم نے کیسی بنانی ہے ہم نے بنانی ہے ایسی ویب سیٹ اس کو کنورٹ کرنا ہے within about 10 to 15 minutes so let's get started تو ادھر ہم تھے and ادھر ہاں آپ نے کہا کرنا ہے کہ add new پہ چلے جانا ہے ادھر سے ہم نے wordpress کے اپنی repository میں سے ایک free theme ہم نے چوز کرنا ہے so free theme ہمیں مل جاتا ہے ایک astra theme ہے آپ اسے install کر سکتے ہیں اور یہ free والا version ہی ہے جو ہمارے لیے کام کرے گا اور وہ best رہے گا تو آپ نے اسے کر لینا ہے install astra کو install کر لیں گے astra is installing and اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے install ہو جاتا تو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا now ہم اس tab میں جب تک وہ process ہوتا ہے اس tab میں بھی اس کے admin panel پہ چلے جاتے ہیں تاکہ time بچا سکے so install ہو رہا ہے کیونکہ تھوڑا heavy ہے تو timing تو لے گئی so the theme is all the way installing اور hope so network error بھی نہیں ہے so here we are and یہ password اگر آپ copy paste کر کے اس link پہ جا کے کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ میری اپنی ویب سائٹ پہ directory ہے and میں اسے بن کر دیتا ہوں like جو ویب سائٹ ہے اسے ڈیلیٹ کر دیتا بنانے کے بعد so آپ کو اس کا خاص فائدہ نہیں ہوگا باقی آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی ہوتا ہے فائدہ so you have to activate that and اس سائٹ پہ ادھر آپ نے چلے جانا ہے r pro and theme جو ہو چکے activate and اب آپ کو کیا کرنا ہے ادھر get started پہ klik کر دینا get started پہ klik کر دیا activate اکٹیویٹنگ آگیا and آپ کو اب یہ کچھ plug in کھے جو کہ آپ کو install کر نی پڑے گی اب یہ دیکھیں select page builder اب ہم elementor پہ سارے کو بنائیں گے ساری کھ میں کوئی بھی کام کا نہیں پہ کھ پہ کس کچھ نیو پہ سو ادھر ہم سرچ کریں گے ٹیمپلیٹ سوری کٹ ٹیمپلیٹ کٹ ہم سرچ کریں گے کچھ پلگینز ہیں وہ ہمیں انسٹالل کرنی پڑے گی یہ ساری پلگینز جو میں انسٹالل کر رہا ہوں یہ ساری پلگینز جہاں وہ ریکوائیٹ ہوں گی سو پہلے تو آپ کو یہ وادی ایک پلگین ہے وہ انسٹالل کرنی پڑے گی نیکسٹ وان اس ایلیمینٹور اب ایلیمینٹور کو میں آپ کو ایلیمینٹور کا بار بار بتا رہا ہوں تو یہ ایک ریکوائیٹ پلگین ہے اور یہ جو ہے ابھی جو ورڈپریس ہے اس کی جان ہے اس کے بغیر ورڈپریس لائک انکمپلیٹ ہے اینڈ ڈریکنڈرو والی فیچرز جہاں کہیں بھی نہیں ملتے اور جو مین چیز ہے کہ یہ فری فری میں مل رہا ہے سو دیٹس انسٹاللنگ اور انسٹالل ہونے کے بااد ہم انسٹالل ہو جاتا ہے تو وہ ایکٹویٹ ڈیٹ اور پھر ہم اس پہ کام کریں گے تو جب تک یہ انسٹالل ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں نیچے لینک دیا ہوئے آپ کو ایک ٹیمپلیٹ کا جو کہ آپ کو انسٹاللر لگا کے اپنے خریدنا پڑے گا کچھ وہ ہوسٹنگ پہ آپ نے پیسے لگائے ہیں اور ایک جو ٹیمپلیٹ کٹ ہے یہ بھی آپ کو خریدنی پڑے گی انسٹاللر لگا کے ویسے تو آپ جا کے خرید سکتے ہیں لیکن اگر آپ لینک پہ جائیں گے تو آپ کو ایکسٹر بینیفٹس ملیں گے اور مجھے بھی کچھ کمیشن اس میں سے ملے گا اور آپ کو اس نیچے لینک دیا ہوا ہے ادھر آپ جا کے یہ ٹیمپلیٹ کی آپ گھبرائیں نہیں سارا ساتھ میں بتاتا رہوں گا کہ اس کا کیا فائد ہے اور کیسے کیسے ساری ویب سائٹ ہی یہ ہے ورڈ پیس وغیرہ تو سوفیر ہے جو مین چیز ہے وہ یہ ہی ہے ٹیمپلیٹ ہے جو اور یہ ٹیمپلیٹ جو ہے ایلیمنٹر پہ کام کرتا ہے یہ جو ہے آپ نے بائی کار لینا ہے بائی کسے کرنا ہے کہ ادھر سے آپ جو لینک ہے میں نے آپ کو بتایا ہوا آرکو آرکیٹیکٹر 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 انٹریئر ایلیمنٹر ٹیمپلیٹ کی یہ آپ نے اس لینک پہ آ جانا ہے اس پہ آ جائیں گے اور بائی ناؤ پہ کلک کریں گے اور آگے آگے آپ کو جو چیک آؤٹ پروسس آپ کو پتا ہے آپ نے اگر آنلین شاپنگ بھی کی ہے کیونکہ اس دور میں تو پھر آپ نے کی ہوگی تو ادھر اپنا نیم بغیرہ دیکھے اکاؤنٹ بنا کے اور آپ نے بائی کار لینا ہے آپ کو ایک فائل مل جائے گی وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور وہ فائل میرے پاس آرکیٹی ڈاؤنلوڈڈی ہے سو میں پہلے اس سے پہلے فائل اپلوڈ نہیں ہو سکتی جو چیزیں میں نے کی ہیں ان سے پہلے وہ کام کرنے سے پہلے سو ایلیمنٹر این کو آپ نے سیلیکٹ کرنے پلگنز میں آکے یہ اپیرنس میں تھیمس ہے پلگنز یہ ہے انسٹال پلگنز میں آکے اس میں آپ کو کر دینا ہے ایکٹیویٹ اینڈ اپلائی سو یہ جو ہیں دونوں جو پلگنز ایکٹیویٹ ہو گئی اور اب آپ نے کیا کرنا ہے ٹیمپلے ٹولز میں آنا ہے ٹولز میں آنے کے فائل پہ کک کرنے ادرہ ایڈ کے بٹن پہ کک کریں گے جو آپ نے ٹیمپلے پے لmm گییا اور ٹوج تب ٹ Job جو پھلے دل آStr آ بی ہونے لگ پڑی ہے سو یہ جو ہے آپ کی تیمپلیٹ کٹ اپلوڈ ہو چکی ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ four requirements ہیں جو کہ پوری کرنی پڑیں گی اس template kit کو صحیح طرح سے work کرنے کے لیے perform کرنے کے لیے سو ادھر install requirements پہ آپ کل کریں ان کون کون سی plug-ins ہیں better elemental add-ons اور header photo اور elemental color schemes and typography schemes سو آپ نے ان کو کیا کرنا ہے انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے پہ تھوڑا ٹائم لگے گا یہ دیکھیں کافی جو ہے light plug-ins ہیں and یہ انسٹال ہو گئی and now یہ آپ کی template kits بھی ہے یہ بھی upload ہو گئی now what you have to do is آپ کو آنا ہے اپنی plug-ins میں and دیکھنا ہے کہ وہ activate ہو چکی ہے کہ نہیں یہ ابھی وہ بھی جو ہم نے template kit install کی تھی وہ بھی upload ہو چکی ہے now اب یہ سارا جو سین ہے یہ ہمارا ہو چکا ہم نے جو ایک تھرڈ پارٹی والا سارا کام تھا وہ ہم نے complete کر لیا تو ہمارے جو تھرڈ پارٹی چیزیں تھیں وہ تو سارے انسٹال ہو گئی ہیں اب ہم نے سارا اپنی ویب سیٹ کو سیٹ اپ کرنا ہے and باقی تو سب کچھ almost انسٹال ہو چکا ہے so we'll come to settings and general settings general settings اور ادھر اگر آپ اس کا نام اور tagline وغیرہ change کرنا چاہتے ہیں اور membership وغیرہ یہ سین تو off ہی رہے کیونکہ ادھر کوئی registration والا سین تو ہوگا نہیں portfolio website is simple and سب done ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے بنانے ہیں pages چیز تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم ادھر آئیں template kit import پہ template kit import پہ اگر ہم آتے ہیں تو ہم ادھر دیکھتے ہیں install template kits تو ہمیں ادھر کون کون سے pages ملتے ہیں یہاں پہ ہمیں home page ملتا ہے blog page ملتا ہے about services team and contact page coming soon page 404 page faqs page pricing page اور بغیرہ بغیرہ کے ملتے ہیں اب required page کون سے ہے جو کہ ہمیں چاہیے کون کون سے pages ہمیں چاہیے وہ ہم نے دیکھنا ہے ایک contact page جو کہ necessary ہوتا ہے ایک construction company کے لیے یہ architect کیونکہ آپ نے اسی حوالے سے website بنانی ہے یہ ایک about page ہو گیا and اس کے بعد آپ کی جو menu nav ہو گئی اور اس کے بعد header ہو گیا footer ہو گیا اور یہ کچھ چیزیں ہیں یہ جو template ہے وہ تو import ہو چکا ہے لیکن آپ کو pages کون کون سے بنانے ہیں اب وہ آپ پہ depend کرتا ہے میں جو recommend کروں گا وہ تو یہی ہے کہ آپ ایک home page بنائیں blog page بنائیں about page services page اور جو last one ہے وہ contact page اس کے علاوہ کوئی pages required نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ آگے سے customer بھی confused ہو جاتا کہ کون سے page پہ اسے useful information ملے گی تو minimum pages ہو اور maximum information ہو so we are coming to pages اور all pages اور اب ہم کیا کریں گے کہ add new page add new page اور ہم آ گئے اور اب ہم یہ پیج بنائیں گے ہم پیج so home بنایا and ادھر سے default customizer setting and no sidebar اس کو آپ نے no sidebar کر دینا ہے اور what we'll do is کہ ہم اسے اب کر دیں گے publish home آ گیا and schedule and publish کر دیں گے now یہ جو home page ہے وہ live ہو گیا and now اب ہم پیچھے جاتے ہیں and next page ہم نے کون سا بنانا ہے next page ہم نے بنانا ہے about 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 page اور اس کے ساتھ ہم اس کی settings کو open کر لیتے ہیں and about اور مجھے ایسی کہ میں نے آپ کو settings ہاتھ آئیں simple اسی طرح اسی لحاظ سے آپ نے no sidebar کر دینا ہے and schedule کر دیا اس کے بعد آپ نے پیچھے آ جانا ہے and آپ نے next page اسی چیز کو آپ نے follow کر دی جانا ہے اور جو جو پیچیز required وہ آپ نے بنانا ہے اس کے بعد contact no sidebar and schedule اس کے بعد add new and services اور no sidebar اور schedule یہ ہمارے required pages جو ہیں وہ بن چکے ہیں ابھی اور ہم اسے reload کریں گے اب دیکھتے ہیں کون کون سا page بن چکا ہے home contact about services اور privacy policy پہلے ہی بنا ہوا ہے so اسے ہم simply publish کرتیں گے تو home contact about services یہی pages i think is okay required ہوتے ہیں اور پاکی اگر آپ کے pages بنانا چاہتے ہیں تو you're most welcome اور میں آپ کو سارا طریقہ بتا دوں گا کیسے آپ بنا کے آگے سیم پروسس پروسس اس home پیج سے and edit and اب ہم نے پیج بنا لیا اب now edit with elementor so edit with elementor پہ ہم click کریں گے تو ہم elementor کے home پیج پہ آجیں گا اب یہاں پہ جو ہے یہ point ہے جہاں پہ صحیح magic جو ہے وہ ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم آگے یہ elementor ہے یہ جس طرح آپ photo editing video editing کرتے ہیں یا Microsoft powerpoint use اس کی basic knowledge ہو اسی طرح آپ کی website بنے گی وہ جو ایک کوڈنگ کرنی پڑے گی یہ وغیرہ کرنا پڑے گا وہ چیز آپ بلکل آسان ہو چکی ہے تو بلکل columns روز کے حساب سے آپ کو سارا کچھ کچھ کنانا پڑے گا تو ادھر آپ نے invert to elements کھ کھ اس روی کرنا ہے اور view install template kit کھ کھ بیٹو روز میرے بیٹو پڑے میرے پوز پڑے پڑے ہم آر پورا ٹیمپلیٹ یہ ویب سائٹ کا یہ اب ہماری ویب سائٹ جو ہے اس کا ہوم پیج انسٹال ہو چکا ہے جو ہوم پیج ہے وہ ہم نے انسٹال کر لیا ہے تو یہ چیز جو ہے انسٹال ہو چکی ہے تو اس کو اب ایڈٹ کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی ایسے بڑی بات نہیں ہے یہ بالکل آسان کام جسے کہتے ہیں آسان ترین کام اتنا آسان میرے خیال سے فوٹو شاپ بھی نہیں ہے جتنا آسان ایلیمنٹر ہے اس میں کیا کرنا ہے اب آپ کو آپ کو بنا بنایا ایک تیمپلیٹ جو ہے آپ کا انسٹال ہو چکا ہے اب آپ نے زیادہ چینجز کرنی نہیں ہے اتنے ہم گروت مارکیٹرز ہیں نہیں کیونکہ گروت مارکیٹرز نے مل گئی ہے جو تیمپلیٹ ہے بنایا جسے کسٹمرز ایٹریکٹ ہوتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے نام بغیرہ چینج کرنا ہے آپ نے ادھر بھی نہیں آنا یہ جو ٹیکس فارم ہے بلکہ ادھر ہی ڈریکنڈ راپ سسٹم ہے بھائی ادھر آپ آتے ہیں آپ کی جو بھی کنسٹرکشن کمپنیز کا نام ہے میں دیکھتا ہوں شمشیر کنسٹرکشن کمپنی اس کے بعد اگر مجھے اس ٹیکسٹ کا کوئی چینج کرنا ہے فونٹ وغیرہ یا چینج کرنا ہے اپنے سٹائلز میں آنا ہے کیونکہ سٹائلز کا سارا سینجو ہے وہ آپ کو سٹائلز میں ملے گا تو ادھر سے آپ فونٹ چینج کر سکتے ہیں جو بھی فونٹ آپ رکھنا چاہتے ہیں بلکہ میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اور کسی چیز پر ساتھ پنگا نہ لیں بلکل یہ ان کا ہی پاس ٹیکسٹ وغیرہ چینج کر دیں کیونکہ یہ انہوں نے بلکل ایک میرمنٹ کے ساتھ UX UI کے حساب سے سارا ڈیسائن بنایا اس میں سے اگر آپ چاہیں تو یہ چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ چاہتے ہیں اس میں سے آپ چینج کر سکتے ہیں اپنے چینج کا ڈیس کی دنیا ہے 槐 آپ ق valم کہ بھی ملونٹ کر سکتے ہیں اور same سے پر پر بھی ہوتا ہے appa کل آپ چینج کر سکتے ہیں اپنی ایسان ویڈ چینج کرتے ہیں آئند ایڈ любим Day ne شینج میرام چکتے ہیں تیکسٹ سے آنا ہے اس کے بارے اپنے تیکسٹ اپنے ملونٹ کرنا ہے کہ ٹیکسٹ پہ آنا ہے سوری ایڈٹ کولم اور سٹائل پہ آتے ہیں ادھر سے آپ اس کی فوتوز چینج کر سکتے ہیں سیم اس کیسے اور اسی طرح آپ کو ساری جو چیزیں ہیں اس میں پیج میں ایڈٹ کر رہی ہے اس میں آپ یہ چیز ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کسی چیز کو سمجھ نہیں لگتی تو کومنٹس آر دیر اور آپ کومنٹس میں اسی لیے پوچھ سکتے ہیں کہ یار یہ چیز مجھے سمجھ لگ رہی ہے بتا دیں تو میں کوشش تک کروں گا کہ ویڈیو بنا لوں اور نہیں تو میں آپ کو ویسے ایک گائٹ دے دوں گا کہ یار بھائی آپ ایسے ایسے کر رہے ہیں تو اگر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اس میں اور نئی چیز ایڈ کرنی ہوتی ہے اور وہ آپ کو کیسے کرنی ہے وہ آپ کو سمپلی ایڈ پر کلک کرنا ہے اور ادھر سے آپ اس میں نئے بلوگ سے ایڈ کر سکتے ہیں نیا کولم ایڈ کر دیا اور ادھر سے آپ نئی چیزیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ایڈ کر سکتے ہیں تو پک کا فتہ چاہ گیا کہ اس میں ایڈیشن براگر کیسے کرنی ہے یا پھر چیزیں ایڈ کیسے کرنی ہے ایڈ کیسے کرنی ہے سمپ Trainer پر بٹن کلک کیا کورم اٹ کیا نیو کورم اٹ کیا اور اس میں آپ کے چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں لائک式 اور ویڈیو حسین اس کو در ایک در سکتے ہیں ڈر اگرام سسٹم ہے اس میں اومک کوئی پرورم ہی نہیں ہے تو آپ ایزی دی جو ہے اس لیے آپ ویڈیو ہے تو ویڈیو کا آپ اکیسا نیکس ایڈٹ کریں گے تو آپ کی ویڈیو ایڈٹ ہو جائے گی اس طرح کے جو فیچرز ہیں وہ نئے جو فوٹو ایڈیٹرز ہوتے ہیں ان میں بھی نہیں ملتے جس طرح کہ یہ ویب سیٹ ایڈیٹر میں ہمیں ڈریکن ڈڈرپ فیچرز ملتے ہیں تو یہ سارا جب ہو گیا تو آپ نے اسے کارزینا ہے اپ ڈیٹ اور ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جس طرح موبائل پہ مسئلہ آتا ہے آپ کو اب جو بڑی پرابلم میرے خیال سے ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یار کمپیوٹر پہ تو منا لی ہماری ویب سیٹ موبائل پہ کیسی دکھے گی تو یہ بھی مینٹر نے پرابلم آپ کی حل فری میں ہی کر دی ہے آپ سمپلی ادھر کلک کریں گے یہ ریسپانسی موڈ پہ اور here you are سو آپ ادھر سے بھی اس تھی بھی چیزیں چینج کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویب سیٹ موبائل پہ الگ دکھے کمپیوٹر پہ الگ دکھے اور ٹیبلیٹ پہ الگ دکھے تو وہ بھی آپ کی خواہش جو ہے ایلیمنٹر پوری کرتا ہے تو ابھی یہ جو دیکھیں کمپنی صرف آ رہا ہے باقی اس کے نیچے جا رہا ہے تو میں اڈماسٹ میں جاؤں گا مارجن جو ہے اس کا اوپر سے میں مارجن جو ہے وہ زیادہ کر دوں گا تو وہ آپ کی پرابلم بھی سال ہو گئی یہ آپ کی سمپل سی ایک چیز ہے یہ آپ کی پرابلم جو ہے سال ہو گئی تو اگر آپ اس کا پونٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی ٹیپ بھلے پہ افیکٹ نہیں کرے گا وہ آپ کی موبائل پہ ہی گئے گا مطلب میں ادھر سے اب اس کا پونٹ جو پونٹ ہے وہ بڑھا کے میں تیس پہ کرنا چاہتا ہوں یا پھر میں یہ چیزیں اس کی چینج کرنا چاہتا ہوں جو بھی اس پہ چینج کرنا چاہتا ہوں جو بھی ہو گیا اس کا میں کلر آپ صحیح نہیں آرہا تو کلر میں اس کا چینج کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کی ٹائپوگرافی تھوڑی چینج کر دیتا ہوں ٹائپوگرافی کے بعد میں اس کا جو ویٹ ہے وہ ذرا بڑھا کر دیتا ہوں اور اس طرح چھوٹی چھوٹی چینجز وہ آپ سمپلی کر سکتے ہیں اور موبائل پہ الگ اور دوسرے پہ ٹیپ پہ الگ ٹیپ کی اب ہم دیکھ لیتے ہیں ٹیبلٹ پہ یہ کیسا دیکھ رہا ہے ٹیبلٹ پہ یہ ایسا دیکھ رہا ہے ٹیبلٹ پہ میں اس کی ٹائپوگرافی ہے یا میں اس کا فانڈ ہی چینج کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو خیلیر ہو جائے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ابھی ویڈی کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ تو یہ چینج ہو گیا سوڑی پرہی کا آگئی تھی سوڑی پرہی کا آگئی تھی سوڑی پرہی کا آگئی تھی تو ابھی سٹارٹ کرتا ہوں میرے خیال سے میں پسلا بھول گیا ہوں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہو کہ یہ کیسے کیسے کرنی ہے اب میپ ہے تو میپ کو کیسے ایڈٹ کرنے ہیں سنپلی آپ اس پہ کلیٹ کرتے ہیں یہ جو آپ کو پینسل کا بٹن ہے اس پہ کلیٹ کر دیتے ہیں ایتر سے آپ ایڈریس چینج کرتے ہیں میں اپنا لکھ دیتا ہوں اگر میں اس پر سرچ اوٹ کرتا ہوں ایکسپریمنٹل ہے لیکن ای ہوپ سو کہ مل جائے گا سو یہ دیکھیں یہ میرا ایڈریس میں لیا یہ دیکھیں اب آپ اپنا ایڈریس وہ ادھر لگا سکتے ہیں آپ کوئی بھی کسٹمر آتا ہے اور وہ آپ کا ایڈریس لیکھ سکتے ہیں اور آپ کی چینجز وغیرہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سنپلی کر سکتے ہیں سو میں اسے اپ ڈیٹ کروں گا اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چینجز آئی ہیں اور ہمیں کیا کیا اس میں چینجز دیکھنے کو ملتی ہیں ویب سائٹ میں میں ایک نہیں زیادہ محنت کر دیا یار کچھ تو چینجز آنی چاہیے اور اس میں آپ چینجز ساری آر کو سلیش آر کو تو ابھی بھی چینجز نہیں آئیں اب چینجز کیوں نہیں آئیں وہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں ویب سائٹ ڈوٹ کام سلیش ڈوڈیو پی ایڈمین اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم جائیں گے سیٹنگز پہ یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ ابھی ہم نے ہوم پیج تو بنایا ہے لیکن پیج کو ہوم پہ سیٹ نہیں کیا ہم نے ہوم پیج سیٹ نہیں کیا سو ہم اس کو سیٹ پرنے کے لیے کہاں پہ جانا پڑے گا سیٹنگز پہ اور اس کے بعد ریڈنگ پہ جانا پڑے گا ریڈنگ پہ جانے کے باد ہم نے یہ لیٹیس پوست کی جگہ سٹیٹک پوست ہوم پیج کو ہوم پیج سیلیکٹ کر دیں جو آپ نے ہوم بنایا ہوا ہے اور پوست پیج کو بلوگ پہ جہاں پہ آپ کی پوست شوئن ہو سیو چینجز کی اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا چینجز آئیں گے اب webifordhub.com سلیش آر کو ویو پی ایڈمین اب دعا کرو آج رہے ہاں ایڈیٹنگ اس میں میں نہیں کروں گا زیادہ کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں یہ اب ہمارا جو ہم نے پیج بنایا ہے بنایا کیا ہے اپنے پورٹی کیا باقی آپ کو بتایا کیسے کیسے چینجز کر رہی ہیں اور یہ بر رہے یہ ہوم پیج ای ٹھنگ سو کہ سیمیلر ہے اس سے بیسا ہی ہے بلکل بیسا ہی ہے اور اس میں بس آپ کو چینجز کرنی پڑی ہوم پیج آپ کا چینج ہو گیا اسی طرح آپ نے دوسرے پیجز ان میں ایڈیٹنگ کر لئی ہیں سیم چیز ہے بلکل سیم چیز کوئی بھی اس میں کوئی اور چیزیں انمولو نہیں یہ اپنے گر لئی ہیں اب آپ ہمیں اس میں یہ جو کانٹیکٹ پیج ہے یا پھر بلوگ پیج یا پھر مان لے کے آپ کے سارے ہو گئے آپ نے سارے ایمپورٹ کر لئے اب آپ کیا کرنا آپ دو پر ایس جیسی نہیں ہے دوسرا یہ اس جیسا نہیں ہے یہ دونوں چیزیں ہم نے چینج کرنی ہے ویسے یہ پیڈ ملتی ہے لیکن ہم اسے لے کے آئیں گے ایلیمنٹر کے فری ورشن میں وہ ہم نے کیسے دیکھ آنی ہے وہ ہم ادھر اپیئرنس میں آگے ہیڈر اینڈ فوٹر پہ آئیں گے ہیڈر اینڈ فوٹر میں آگے ایڈ نیو پہ جائیں گے ہم ایک ٹیمپلیٹ ایڈ کرنا ہے ہم کریں گے ہیڈر ہیڈر روز رہے آل اور نیبل لی آؤٹ فور کینو اس کے بعد آپ نے ادھر سی نو سائیڈ بار سی لی نو سائیڈ بار سی کرنے کے بار اپنے پھلیش پھلیٹ کرنے پھلیش پھلیٹ کرنے کے بار اپنے کرنا ہے ایڈ ایلیمنٹر کرنا ہے ایلیمنٹر کریں جب آپ رہے ایلیمنٹر پھلیٹ پھلیٹ سی رہے دوسری پیج پھلیش پھلیش سی اپنے منو پیج میں کرنا پیچھے آواز رہی ہے میرے خیال سکھ چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کفرٹیبل ہو گئی آپ پیچھے ایڈٹ کرنا ہے ایڈٹ کیسے کرنا ہے ایڈٹ کے بٹن پر آپ اپنے ادھر سے لاغو چینج کرنا ہے لاغو پہ کلٹ کرتے ہیں اپنا اتنا ہی لاغو آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ کا جو نیو بار ہے نیو بار آپ نے چوز کرنا ہے and there are no menus on your side ہم نے نیو بھی تک بنائی نہیں ہے تو ہم جائیں گے ادھر سے ارکیٹیکٹ سے منیو پہ مینیوز پہаны گئی مینیوز پہ ہم نے اب ایک نئی مینیو بنانی ہے اور ایڈ کرنی ہے کیونکہ ہمارے پاس پہلے مینیو بنی نہیں ہوئی مینیو جو اوپر ہوتی ہے تو ہم نے ادھر سے main main menu select کر لینی ہے اور create menu پہ لکھا دینا ہے create menu پہ جیسے ہم کھلک کریں گے تو ہماری جو ہے مینیو بن گئی اور اس میں ہم نے pages add کر لینے ہے pages کیسے add کرنی ہے کہ ہوم پیج blog page about page پانچ پیجز ہم نے ٹوف مینیو پہ ایڈ کرنے ہیں تو ان کو ایڈ ٹو مینیو کر دینا ہے اینڈ مینیو کو سیو کر دینا ہے اس مینیو کو ہم نے سیو کر دینا ہے اگر فٹر مینیو ایڈ بنانی ہے تو وہ بھی آپ اسی طرح بنا سکتے ہیں اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا دوں گا یہ ہو گیا اب آپ کا یہ ویب سیٹ کا سین ہمیں ری لوڈ کرنا پڑے گا اپ ڈیٹ ایک دفعہ کر لیتے ہیں اپ ڈیٹ کار لیتے ہیں اپ ڈیٹ کار لیتے ہیں اب اسے ری لوڈ کر لیتے ہیں ایک دفعہ ایسے بھی ایک دفعہ ری لوڈ کر لیتے ہیں ابھی ہماری مینیو شو ہو رہی ہے اسے Möglichkeit یہ مینیب سیٹ یہ میری ویب سائٹ ہے ویب سائٹ دیزائنگ سروائیٹ کرتے ہیں لیکن آپ کو فری میں بتا رہا ہوں اگر آپ کو بھی پروبلم ہو اگر آپ کو ایک اچھی پروفیشنل ویب سائٹ تو اگر آپ یہ ہماری جو ویب سائٹ ہے یہ آگئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو منیو ہے وہ بھی اس میں ایڈ ہو گئی اور یہ ہمارا جو منیو تھا وہ چینج ہو چکا ہے تو اس میں آپ چینجز گا کرنے ہماری جاتی ہیں ایک تو ہم نے لوگو اس کا چینج کرنا ہے لوگو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں آپ نے اپنے ادھر سے جا کے اپلوڈ کر رہینا ہے اور لوگو لگا دینا ہے جو بھی آپ لوگو لگانا چاہتے ہیں میرے پاس اور بھی لوگو نہیں ہے تو میں یہ ہی رہنے دوں گا اس کے بعد اس میں جو منیو ہے منیو ہمیں بنا دی تھی تو بنی بنائی ملی گئی ایڈٹ نئے منیو بجائیں گے ایڈر سے منیو سیلیکٹ کر لیں گے منیو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں اوپر نیچے آ رہا ہے تو اس کو ہم تھوڑا چھوٹا کر دیں گے اس سائٹ سے بھی تھوڑا بڑا کر دیں گے بلکل ڈریک ڈڈرپ سسٹم ہے ایڈر سے ہم جو اس کے سوشل لنکس کیا اپنے لگانے ہوگا میرے سوشل لنکس کو آپ لگانے سے رہے تو ایڈر جا کے ایڈٹ پہ جائیں گے اور یہ جا کے تو ایڈر آپ اب میں بچوں کی طرح نہیں سمجھا رہا تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کر رہا ہوں ایڈر آپ لنکس ڈالتے ہیں ایڈر آپ لنکس ڈالتے ہیں اور آپ کا چینج ہو جائے گا آپ کی منیو بان گئی آپ اپ ڈیٹ کرتے ہیں اب آپ دیکھتے ہیں کہ موبائل پہ یہ کیسی دکھ رہی ہے موبائل پہ یہ اس طرح دکھ رہی ہے اب اس طرح دکھ رہی ہے موبائل پہ اس میں آپ جو بھی چینجز کرنا چاہتے ہیں سٹائلز میں جا کے چینجز کر سکتے ہیں مطلب سپیس پیٹوین کتنا ہو ورٹیکل پیڈنگ کتنی ہو سپیس پیٹوین کتنا ہے یہ ہو گیا سوری یہ تو ٹیپ بلا ہے رو سپیسنگ کتنی ہے یا ورٹیکل پیڈنگ کتنی ہے یا ہوریزنٹل پیڈنگ کتنی ہے یا پھر اس کے بعد جو چینجز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ڈراؤپ ڈاؤن میں ڈراؤپ ڈاؤن کا کالر اور اس کے بعد مینیو کا جو آئیکن ہے یا ریڈیس ہے مینیو کا یا کالر ہے یا بیکراؤن کالر ہے یا جو بھی چینجز کرنا ہے یہ دیکھیں مینیو کا کالر چینج کرنا ہے یا پھر جو بھی چینجز میں کرنا ہے وہ that you can do easily without any coding skills تو main چیز تو یہ ہے کہ without coding skills update کرتے ہیں اب ہمارا header بن گیا footer بن گیا and menu بھی بن گیا and ہم اسے reload کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ website کیسی دکھ رہی ہے اب یہ ہماری website دکھ رہی ہے بلکل اس کی طرح اور ہم نے changes بھی کار لئی اور آپ چاہیئے کہ آپ تک blog about or contact services جو demos تھے اسے import کر لینا چاہیئے تھا اب کیونکہ ہمارا صرف ایک وپ admin پہ وپ admin پہ جانے کے بار وپ admin پہ جانے کے بار جو ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی اسے بہت میں نے اس فضور لگی ہے so we are again at header and footer blocks اور ہمیں footer کا block کنا نا بلوک کیسے بنانا بھائی یاد ہوجا کیسے بنایا تھا header and footer are like opposite to every action there is equal but opposite reaction تو یہ سارا حساب ہوئی ہے opposite والا تو ایک چیز یہ ہے لیکن opposite ہے ایک head پہ ایک foot پہ ہے تو we will say footer and select an option footer and اندر سے آپ انٹائر سائٹ کر دیں اور باگی تو چینجز میں بھائی کرنے والی کوئی ہے نہیں تو ہم فضول باتیں کیا بغیر ہی سکھاتے تھے پبلیش اور آج انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت اچھی ہے میری قسمت اچھی ہے کہ آپ اچھی ہے پتہ نہیں تو اگین ہم ادھر جاتے بیک کرنے کی بجائے تاکہ ریلوڈ ہو جائے and now we are at پھر اگر کرتے ہیں اور پھر کیا کرنا ہے کمنٹ کر بتائیں ادھر ہی ٹیک کر کے اپ کیا کرنا ہے اگر آپ سب پتہ ہوگا کہ اگر 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 آج 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 میرا گلا سوکر روزا بھی ہے چیز نہیں کوئی بات نہیں آپ کے لئے کار دیتا ہوں آپ آپ کر رہا 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 سو ادھر سے ہم کر لیں گے فٹر کو import کر رہے گے سو فٹر کہ کر کر رہا یہاں سے فٹر import کر رہا اتنا تو common sense ہے ہمارے پاکستانی ہمیں ھنڈیا بھی ہو سکتا ہے آج بھائی بیچ میں چھوڑ دی تیز internet سپیڈ میں اگر آپ کو اپ چیز چاہیے ہوتی ہے پیج چاہیے 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 چھوٹے چاہیے about section چاہیے ہوتا آپ اسے simply import کر سکتے ہیں باقی اگر چیز چاہیے تو اگر مزید چاہیے 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 ادھر سے آپ کو فری ایلی منٹر بلوک بنے بنائے بلوک میرے بھائی بنے بنائے بلوک لیکن یہ پرو ہے اس میں آپ خرید پڑے گا ہم تو خاتے بلوک بندے ہیں ادھر سے ہم دے لیتے ہیں ادھر ایک ایستر کے کچھ بلوک ملتے ملتے ہیں اور اس میں ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں ادھر about testing clients وغیرہ بغیرہ اتنا بیس ڈھمیلا کرنے کے ضرورت نہیں ہے جو بنائے ملتے 19 ڈالر ہم نے 29 ڈالر سے مجھے بھول دی گیا میرے کون سا رگی ہیں 19 ڈالر تو 19 ڈالر چینج کی and that's all that's all that's all اب یہ چیز بن گئی and ادھر سے آپ نے اس کے لنک چینج کی ہے حوام کا چینج کی پولیسی کا لنک چینج کی اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ سئی ادھر آپ لکھتے ہیں میں ادھر بڑے فقر سے رکھتا ہوں made by خدین اکپر یا جو بھی آپ کا نام ہے اپنا نام ضرور کمیٹس میں بتائی گا made by فلاں پرسن so update کر دیا کیا کر دیا update کر دیا اب کیا ہوگا اب جو وہ ہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا تو اگر ہم ایک دفعہ preview لے لیتے ہیں anim enter sorry tablet اور mobile کا تو preview میں ہمیں کیا ملتا ہے tab preview میں اب ہمیں ساری چیزیں ہوکے ملتی ہیں ساری چیزیں almost تو اب ہم دیکھتے ہمارا پیج کیسا دکھ رہا ہے so we are going to refresh and یہ ہماری website ہماری website بن گی بات کو بھی بتا ہوگا کہ صرف website سے کام نہیں چلتا دوسری services بھی اس میں چاہیے ہوتی ہیں جس طرح website optimization SEO یا dynamic features like whatsapp chat اس کے بعد جو بھی features ہیں وہ آپ چاہیے ہوتے ہیں کافی زیادہ features چاہیے ہوتے ہیں تو وہ بھائی کیسے integrate کریں تو میں آپ بتاتا ہوں کہ آپ simply comments میں آئیں اور comments میں بتائیں یار مجھے یہ feature چاہیے یا یہ tutorial چاہیے مجھے بتا دوں باقی جیسے جیسے چینل starting ہے جیسے add ہوتے جائیں گے SEO tutorial وہ آپ description میں مل جائے کہ website SEO وغیر optimization وغیر کیسے خود سے کریں اس کے بعد website میں live chat کا button کیسے ڈالیں یا website cost estimation کا feature کیسے ڈالیں وہ description میں مل جائیں گے links یا آپ میرے YouTube چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ نہیں ملتا کہیں سے بھی تو آپ یا تو مجھے description میں بتا سکتے ہیں یا پھر آپ کے گھر سکتے ہیں آپ simply میرے WhatsApp پہ رابطہ گھر سکتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا اور اگر آپ کو میرا WhatsApp number نہیں ملتا تو یہاں پہ مجھ سے contact کرے اور کوئی مجھ سے اپنی تو یہ میری website بہت useful ہے اب میں نے redesign کی ہے سب کچھ کچھ دسکاؤنٹ مل جاتے ہیں یہ میرا blog ہے یہ میرا portfolio جو میں نے websites بنائی ہوئی ہیں اگر میچے آجائیں اور اگر آپ چیزیں چیزیں چاہتے ہیں لوڈنگ کی سکرین چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی پروفیشنل چاہیے مطلب آپ کو ویبسیٹ پروفیشنل ٹائم آپ نے بھی پروفیشنل بنائی ہے لیکن اگر کوئی اور نزید چاہیے تو آجی آسیر ہے انشاءاللہ میرا کے نیکس ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب دیجیگا اور بیل لائک کرنا ہے تو نہیں کرنا تو نہ کیجے